سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی اب کراچی میں آگ لگے گی تو وہ کئی دنوں میں نہیں بجھے گی بلکہ چند گھنٹوں میں بجھے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ آگ بڑی مارتوں میں لگے فیکٹریوں میں لگے سرکاری دفاتر میں ان جگہ پہ لگے جہاں پہ بہت اہم ڈاکومنٹ ریکارڈ ہوتے ہیں جہاں جلتے رہتے ہیں کئی دن تک جلتے رہتے ہیں اور فائل ٹینڈر نہیں آتے وفاق نے اب کراچی کو پچاس فائل ٹینڈر دے دی ہیں آگ اب گھنٹوں میں بجھے گی اب یہ بڑی ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے آگ جو ہے وہ گھنٹوں میں بجھا کرے گی ایک نئی اور ڈیویلیمنٹ ہے وہ ڈیویلیمنٹ یہ ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کہہ رہی ہے ڈیٹ دے دی ہے متحدہ قومی مومنٹ نے کہ کراچی میں جون تک بسیں چلیں گی گرین لائن چلیں گی پہلا موقع ہے بہت عرصے کے بعد کہ متحدہ قومی مومنٹ کہہ رہی ہے کہ بسیں چلیں گی میں بتاؤں گا کہ متحدہ قومی مومنٹ نے آخر حکومت میں ہوتے بھی ایک نیا اعلان کراچی کے لئے کیا لیکن اس سے پہلے جو ہم گفتو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بریک ڈاؤن پاکستان کے تاریخ کا ہوا کل گیارہ بچ کر ایک تالیس منٹ کے اوپر بجھلی کی لوڈ شیٹنگ شروع ہوئی لوگوں نے کہا کہ لائٹ چلی گئی ہے لائٹ چلی گئی کب آئے کی پھر مالو ہوا نہیں صرف ہمارے پاس نہیں گئی ہے بلکہ برابر والے علاقے میں بھی گئی ہے اس شہر میں بھی گئی ہے اس شہر میں بھی گئی ہے پھر مالو ہوا کراچی میں گئی ہے پشاور میں گئی ہے کوئٹا میں گئی ہے سرگودہ میں گئی ہے سیالکوٹ میں گئی اور پھر پتہ جلا پورے پاکستان میں چاروں صوبوں کے اندر وفاق میں ہر جگہ بجلی چلی گئی ہے پھر افعاؤں نے گھیر لیا کسی نے کہا جنگ ہونے والی ہے کسی نے کہا سوشل میڈیا پہ ایک قلبازیاں شروع ہو گئیں کسی نے کہا کہ ائر فورس ہائی الارٹ ہے مختلف قسم کی گفتگو ہوتی رہی انڈیا نے حملہ کر دیا ہے ایسا ہو گیا ہے مارشلہ لگنے والا ہے کیا ہونے والا ہے اور کوئی حکومتی ترجمان ابیلیبل نہیں تھا کہ یہ ہوا کیا ہے کوئی اوفیشل بیان نہیں آیا رات کو بہت دیر تک اس وقت تک جبکہ ستر فیصد لوگوں کے موبائلز جو تھے ان کی بیٹرییاں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد پھر پتہ چلنا شروع ہوا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے یہ ٹیکنیکل فالٹ ہوا کیسے کیا وجہ ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ آیا اور اتنا ہیں عمر ایوب صاحب انہوں نے کیا بتایا اس میں ٹیکنیکل پرابلم کیا ہے بہال ہونا شروع ہو گئی ہے بجلی بہت سارے شعروں میں آ بھی گئی ہے لیکن عمر ایوب صاحب نے کہا کیا آئیے سنیا پاکستان تقریباً چھتیس ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرتا ہے کہا جاتا ہے جو حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ترسیل کا جو نظام ہے وہ مضبوط نہیں ہے بجلی کا استعمال اس طرح سے نہیں ہو سکتا لوڈ نہیں اٹھاتا سسٹم اور فریکنسی زیرو ہوئی تو پورے پاکستان کی ٹرانسویشن لائنز جو ہیں اس کو کہہ رہی نہیں کر پائیں اور بجلی چلی گئے اور بجلی اب بحال ہو رہی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے امتیاز شیخ صاحب صوبائی وزیر ہیں آہ سندھ کے بہت سینئر رہنما ہیں ہیں شیخ صاحب آہ بجلی چلی گئی بجلی آنا شروع ہو گئی ہے حکومت کے کچھ وزراء نے الزامات بھی لگانا شروع کر دیئے مسلم نے نون کے اوپر الزامات لگا دیئے کہ انہوں نے بجلی تو پیدا کر دی لیکن ٹرانسویشن لائن انہوں نے صحیح نہیں بنائی تھی جس کی بجلی جو ہے وہ آنے میں اور اس کے جو اس کی ترسیل تھی اس کے اندر پرابلم ہوا آپ کے خیال میں پرابلم کہاں ہے امتیاز شیخ صاحب لائن ڈروپ ہو گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما خورم شیر زمان صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں خورم شیر زمان صاحب بجلی چلی گئی وہی سوال میں امتیاز شیخ صاحب سے بھی جیسے رابطہ ہوتا ہے ان سے کروں گا لیکن بڑے پیمانے پر پورے ملک کے اندر بجلی نہیں تھی اب واپس آ رہی ہے ٹیکنیکل پرابلم کہہ دیا ایک ایسا پرابلم کہہ دیا جو پاکستان انہوں نے پہلے سنا ہی نہیں تھا میرا خیال ہے آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا لیکن ظاہر ہے علم اضافہ ہو رہا ہے یہ کیا وجہ آپ کو سمجھاتی ہے کہ بحالی میں اب تاخر کیوں ہے خورم شیر زمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے خورم شیر زمان صاحب کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے اصل معاملہ کیا ہوا اب فاہوں نے گھیرے رکھا اب تو خیر پاکستان کے بہت بڑے علاقے کے اندر بہت سارے شہروں کے اندر بجلی آ رہی ہے آ گئی ہے آ رہی ہے جن علاقوں میں نہیں ہے وہاں بحال ہو رہی ہے کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر بحال ہو گئی ہے صورتحال بہتری کی طرف ہے لیکن جو چیزیں ہوئیں کل گیارہ بچ کے ایک تالیس منٹ سے لے کے اور مسلسل ہوتی چلی گئیں اس کے اوپر جو جواب دیا جا رہا ہے وہ جواب اس تسلی کا نہیں ہے اور پھر کیا دوبارہ بھی ایسا ہو جائے گا اس کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ سے ایک بڑی ڈیویلپمنٹ بھی ہوئی ہے ابھی پچھلے گھنٹے ایک بڑی زبدیس قسم کی پریس کانفرنس ہوئی پریس کانفرنس جو ہے وہ گورنر سن عمران اسمائل صاحب نے کی ان کے ساتھ اسد عمر صاحب بھی موجود تھے ان کے ساتھ علی زہدی صاحب بھی موجود تھے متحدہ قومی امورن کے وزیر امین الحق صاحب بھی موجود تھے بڑی زبدیس قسم کی گفتگو ہوئی میں ان تینوں کے آپ کو سورٹ سنواتا ہوں دورہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا کہا خوشخبریاں ہیں کراچی کے حوالے سے کیا کہا انہوں نے آئیے سنیے خورم شیر زمان صاحب آخر کار بڑے اچھے چھے اعلانات سننے کو بلیں کراچی کے لوگوں کو کیا کہیں گے آپ کی اس پہ بہت محنت شامل ہے ایک چھوٹا سا کومنٹ ضرور کر دیجئے گا کراچی میں سرکاری جو دفاتریں ان پہ آگ لگا کرتی تھی دو دو دن تک آگ لگی رہتی تھی فائر پرگیڈ نہیں آتی تھی آپ آپ پچاس وفاق سے فائر پرگیڈ یہاں پہ لے آئے ہیں آگ تو جلدی مجھا کرے گی نا اچھے دیکھیں اس میں صرف سرکاری اداروں کی بات آپ کے سامنے کل کا اجزامبل موجود ہے جس میں ٹائٹ ایریا کے اندر آگ لگی کچھ لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے اور آخر کار وہ فیکٹری جل کر راہ ہو گئی مجھے بہت اچھی طرح یہ آدھ ہے ڈسٹرک ویسٹ میں منگوپیڈ کے علاقے میں شاید اگ آگ لگی تھی اور وہاں پہ جا دے جامنے فائر پرگیڈ کے اندر کب تک بھج جائے گی تو انہوں نے جواب دے کہ جناب جل جل کے بھج جائے گی جب سب کو جل جائے گا تو یہ حالات ہمارے ہیں کہ سوبے سندھ کے اندر جس کی زمینداری ظاہر ہے کہ پاکستان بیٹلز پارڈی کے اندر پر جاتا ہے مجھے رازم صاحب نے یہ فیصلہ ہے کہ ہر دفعہ آگ لگتی ہے اور گاڑیاں لوگوں کے کاروبار طبع ہو جاتے ہیں تو ان کے حکامات کے اوپر جہاں گورنس صاحب نے انیشیٹیف لیا اور یہ فائن انجنز کراچی شہر کے لئے مانگائے لیکن دیکھیں ہمیشہ سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ ہمیں بار بار یاد رکھنا ہے کہ یہ پیسے ویسے آلیڈی میں ان کو ملتے ہیں اٹھارویں تنمیم کے بعد بار بار ان کو ہر مہینے پیسہ دیا جاتا ہے اربوں روپے دیے جاتے ہیں لیکن ہمارے حالات سوبے سندھ کے اندر پت سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں گھٹری کی طرف ہی آ رہے ہیں یہ صرف فائن انجنز کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے سامنے دینے کے پانی کا مسئلہ ہے صفائی سترائی کا مسئلہ ہے آپ کے باتے پیش ہو رہے ہیں میں خورم صاحب اس طرف آتا ہوں اس طرف میں آتا ہوں اصل میں آج پہلے ہم سیلیبریٹ کر لیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہماریاں اس طرح کی گراؤنڈ پر چیزیں ہوتی بھی نظر نہیں آئیں اعلانات آئیں آج ہم نے دیکھا کہ فائن ٹینڈرز کھڑے ہیں آج وہ حوالے کیے جا رہے ہیں کراچی مجیسے آپ نے بتایا فیکٹریاں جل رہی ہیں تو جلے جا رہی ہیں دفاتر جل رہے ہیں تو جلے جا رہے ہیں جلنے کے بعد ختم ہو جاتے تھے اس شہر کو دھائی سو فائن ٹینڈرز کی ضرورت ہے پچاس آگئے ہیں اچھی کالٹی کے ہیں آپ نے بلکل صحیح کا اب پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز ہوتے ہوئے یقینی طور پر دیکھ لیں کہ وفاق نے یہ چیز پہنچا دی میں تو اصل میں اشارہ اس بات پر کر رہا تھا کہ بہت سارے گھپلے ہیں اور دفاتر اوفیشل جل جاتے ہیں اور وہ جلتے رہتے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کوئی نہیں آتا تاکہ ریکارڈ جل جائے یہاں جو صورتحال فیکٹریوں کا جلنا بچانا یہ بہت اچھی بات ہوئی اب اس میں دو اعلانات اور بھی ہوئے ایک اعلان یہ ہوا اس کے اندر کہ جو بسیں ہیں وہ چلنا شروع ہوں گی یعنی کہ اس کی ڈیٹ دے دی گئی ہے یعنی کہ پہلی بار تاریخ دی ہے وزیر نے وفاقی وزیر نے آج کی پریس کانفرنس میں آپ کے پاس اور کیا اطلاعاتیں کراچی میں اور کیا کیا چیزیں ڈیلیور ہونے جا رہی ہیں وفاق کی طرف سے دیکھیں سب سے بڑی بار جو دوسری چیز ابھی آپ کے سامنے آئی ہے یہ پسار فائرزوگیٹ کے بات ابھی آپ کی گرین لائن مکمل کمیشن بھی جا رہی ہے گرین لائن کی جو بسیں ہیں اس کی آرڈرز ہم پلیس کر چکے ہیں اور اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں میں یا جون کے مہینے کے اندر آپ کو گرین لائن کی جو بسیں ہیں جو آپ کو روڈپ پہ چلتی ہوئی نظر آئی گی اچھا وہ آنم دللہ پاکستان تحری کے انصاف جو آپ نے بادے کراچی سے کیے کتنی بسیں ہوں گی وہ شیرزوان صاحب کتنی بسیں ہوں گی جو چلتی ہوئی نظر آئیں گی مجھے اس کی تازاد کا معلوم نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ کہتا سب کیونکہ کو آرڈر دے دیا ہے وہ سب ٹینڈر ہو گئی ان کی پیمنٹ ہو گئی ہے آئی ٹی سسٹم ڈیڈی ہو رہا ہے تین سال تک فرڈل گومنٹ سے شلائے گی اور تین سال وہ سسٹم بنانے کے بعد یہ فرڈل گومنٹ کے حوالے کر دی جائے گی آخر میں ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اب یہ میڈیا میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہ جو پچاس فائر انجنز آ رہے ہیں یہ کہیں تباہلی کا شکار نہ ہو جائیں اس کے لئے ڈرائیورز موجود ہوں اس کے لئے ٹیکنیشنز موجود ہوں جن حکومت ان فائر انجنز کو سنبھال کے رکھے اس کے منٹیننس ہوئے اور یہ یوٹلائز ہوئے کہ خدا نہ خاصہ کبھی کہیں گا تو وہاں پر یہ آپ بجانے کے لئے پہنشنے کے لئے ڈرائیورز تو موجود ہوں اس کو اس کے مانے کے لئے وہ تو ہوں ایسے انہوں نے دس سال پر دس بسیں نکالی یہ بھی کل سڑ جائیں تو ہماری کو ذمہ داری تھی کہ ہم نے صبحی حکومت کو توفہ دینا تھا وہ ہم نے توفہ دے دیا ہے اچھا ایک توفہ ہم نے لے بھی لیا ہے ایک آپ نے پانی کا منصوبہ وفاق کو وابڈا کو دے دیا ہے جو آج اسد عمر صاحب نے بتایا وہ انہوں نے اس کو دے دیا ہے یہ جو سندھ حکومت پانی کا منصوبہ فورکے کا چلانا چاہتی تھی نہیں چلا پائی آج اسد عمر صاحب نے کہا بھی کہ وابڈا کو دے دیا اس کی تفصیلات کیا ہے وابڈا کب سے کام شروع کرے گا اس پر اور پانی کب ملے گا کراچی والوں کو اچھا دیکھیں یہ سب سے جو اہم جو ہے پروجیکٹ ہے کے فور کے بارے میں میرے خلصہ بات کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کو سب سے بڑا طرف کا پاکستان کی تاریخ کی کسی بھی حکومت کا اس کا کمپلیشن بہت انپارڈ ہے اسی وجہ سے فرسلہ کیا گیا کہ وابڈا اس کو بنائے اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچیس سالے اروپل سٹارڈی کی حکومت اور پچیس سالے اروپلے ختم خرچ ہونے کے بعد پاکستان اس کا دیزائن ہی غلط بنا ہے اسی وجہ سے ہم نے یہ فرسلہ کیا کہ جو بھی کام ہم کریں گے پورا مکمل کریں گے اسے تیپلس پارڈی کو اپنا اس کے دار نہیں بنائیں گے تاکہ اگر فیلئر بھی ہو تو ہماری ذمہ داری ہم اسے ایکسپ کریں اور اگر کامیابی ہو اس ایکسپ سے بھی ہمیں تو وفاق کرے گا ہم نے مکمل کرنا ہے ہم نے مکمل کرنا ہے ہم نے اسے کمپلیٹ کر کے اس کو کراچی بنوبر توفر دینا یہ سب سے بڑا کام ہوگا اور کراچی اس کا حفظار ہے کراچی کا یہ یہ تحریک انصاف کی ذمہ داری کہ اس کے پیش ٹیور میں کے فور کا مکمل کرنا ہے مشكلہ بہت ساری آرہی ہیں کیونکہ ان بے وکوفوں نے نالائکوں نے اتنا غلط اس کا ڈیزائن بنایا ہے اتنی بے وکوفیاں کی آپ کو یادو پہلے شرجیل میں میں صاحب کھڑ ہوگا فرماتے تھے کہ پہ چھے مینے میں مکمل ہونے والا ہے پھر جہاں شورو صاحب لگول گورنڈ منسٹر کہتے رہے اس کے انناکر شاہ صاحب پھر تاریفیں پھر سعید غنی صاحب آئے ایک منسٹر ان کا ایسا نہیں تھا جس نے ذمہ داری سے اس موزرک کو مکمل کروا دیا ہوتا اب ہم نے ذمہ داری لیا اس کا دومر صاحب اس کو خود پرسنی طور پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ان کے انڈریز سالاز کے انتظام آ رہے ہیں اور ہاں ایک چیز میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اس کے بعد اس پہ آپ پہ جواب لوں گا آج ہی سی پریس کانفرنس کے اندر فردود شمیم نقفی صاحب نے بھی چار پانچ سوال اٹھا دیئے کراچی کے حوالے سے پیپرز پارٹی کے اوپر کوسٹنز کیے لیکن اپنی وفاقی حکومت پہ بھی سب کو دل پہ لگی ہوں گی آپ کے بھی دل پہ لگی ہوں گی کہ یہ حقیقتن یہ صورتحال ہے اچھی طرف پوزیٹیف سمٹ پہ ضرور جا رہا ہے لیکن بہت سارے چیزوں کو ٹچے نہیں کیا گیا ابھی تک زیوان صاحب سے گفتگو نہیں ہو پا رہی لائن ڈروپ ہو گئی کوئی سگنل کی ایشوز آ رہے ہیں مسلسل کراچی میں جب سے لائٹ آئی ہے موبائل سارز ہونا شروع ہوئے ہیں پورے پاکستان میں ہم جب کراچی کا ذکر کرتے ہیں جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان پیپرز پارٹی نے کام نہیں کیا اور پھر پاکستان پیپرز پارٹی نے بہت تیجی سے بہت سارے کام کرنا شروع کیے بہت سارے انڈر پاسز بنائے بہت سارے روڈز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اب ایک بہت بڑا پروجیکٹ پاکستان پیپرز پارٹی ملیر ایکسپریس وے کا لانچ کر چکی ہے اب وہ کام شروع ہونے والا ہے اب وہ وفاقی حکومت میں شامل ہوئی شامل ہونے کے بعد وہ پیکش بنا وہ پیکش بننے کے بعد وہ ڈیلیور ہونا شروع ہو گیا ہے جس میں سے آج ہم نے دیکھا کہ کراچی میں فائر ٹینڈرز آ گئے مسلسل آگ لگتی ہے فائر ٹینڈر نہیں پہنچتے تھے ان کی حالتیں ٹھیک نہیں تھی اب صورتحال بہتر ہو رہی بزنس کمیونٹی کو بھی اس کا ایک اعتماد حاصل ہوگا کہ ظاہر ہے کہ مسلسل فیکٹریوں کا جلنا مسلسل آگ کا لگنا اور پھر کوئی ایکشن نہ ہونا یا بہت تاخیر سے جا کے دو دن تین دن میں جا کے کسی فیکٹری کی آگ بج رہی ہے تو وہ چیزیں بہتری کی طرف ہیں پانی کے معاملے کے اوپر جیسا کہ خورمشیر زمان صاحب نے کہا اور ایک بہت بڑی بات جو آج آمین الحق صاحب نے آج کی اس پریس کانفرنس کے اندر کہی کہ سرجانی ٹاؤن سے لے کر گرین لائن بس شروع ہو جائے گی جو کہ جون دو ہزار اکیس میں اسی سال دو ہزار اکیس میں جون میں وہ شروع ہو کر بسیں شروع ہو جائیں گی اور کراشی والوں سے ایک وعدہ پورا ہو جائے گا جو وعدہ بسیکلی بہت پہلے پورا ہونا تھا لیکن بارال ایم کیوم بھی جو ہے وہ اب فرنٹ لائن کے اوپر آ رہی ہے جو وعدے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی تھی وہ تحریک انصاف کے وعدے اب گراؤن پر آنا شروع ہو گئے وفاقی حکومت کیابنٹ کے اندر جو فیصلے کر رہی ہے جو کمیٹی کے اندر فیصلے کر رہی ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہے ساتھ ہی بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو نالوں کی صفائی کا سلسلہ ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے تو کامپٹیشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کراچی میں ڈیلیور کرنے کے طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں بسے بھی آ رہی ہے فائر بگیڈز کبھی سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے نالے بھی ٹھیک ہو رہے ہیں سڑکے بھی ٹھیک ہو رہی ہیں بہت سارے چیزیں جو پہلے نہیں ہو رہی تھی وہ اب ہو رہی ہیں اب سندھکار اس بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اکیل کریم ڈیڈی صاحب ایکون اس وقت وہ میرے ساتھ موجود ہیں اکیل بھائی پہلے تو کچھ نہیں ہو رہا تھا کراچی میں اب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے فائر بگیڈز آ گئی ہیں پچاس فائر بگیڈز کا آج ٹینڈرز کا جو ہے وہ آج افتح ہو گیا وفاقی حکومت بھی خوش ہے عوام کو انہوں نے تفہ دیا سندھکاروں کو تفہ دیا آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو پیپرز پارٹی اور وفاقی حکومت سندھ حکومت کراچی میں کام کرنے میں کامپیٹیشن کے اندر ہیں اب دیکھیں میرے اپنا ہی چھالے کام سب کو کرنا پڑے گا کام سب کو کرنا پڑے گا چونکہ کوئی یہ نہیں کہہ کہ وہ بچ سکتا ہے یہ سب کو کام کرنا پڑے گا اور ہم کام ہوتا ہوتا دیکھ بھی ہیں اور یہ خوش آئند بات ہے ہم تو چاہتے ہیں یہ مل جل کے کام کریں کیونکہ تیاری بات ہے دونوں کے پاس پبلک کا مینڈیٹ ہے وفاق کے پاس بھی ہے سندھ کے پاس بھی ہے مل جل کے آگے بریں بھائی لڑائی جگڑے سے تو ملک نہیں چلتے لڑائی کو ختم کرو کام دکھاؤ پھر کام پہ لرو تب مزہ آئے ہمیں اکیل بھائی یہ جو مزہ آئے ہمیں جو آپ نے جبلہ کہتا وزیدار کے سب کا سنتکاروں کے جو مسائلیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور سندھ حکومت جو ہم کراچی میں بات سنتے ہیں زبیر موتی بالا صاحب مسلسل کہتے رہے روڈز خراب ہیں سائٹ کے روڈز خراب ہیں روڈ نہیں بن رہے ہیں اعلانات ہوتے رہے روڈ نہیں بنے ابھی بھی روڈ نہیں بنے یہ چیزیں جو میں آپ کو ایک اور بات بتا سائٹ میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داری بات دیئے ہیں کہ سائٹ کو دیکھیں ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ کام ہونا چاہیے اور سائٹ کے لوگوں کو چاہیے سائٹ کے بوٹ پہ بیٹھیں وہاں بھی کچھ کریں وہاں بیٹھ کے بھی کوئی بات نہیں کریں وہاں بھی بیٹھ کے دکان داری تھوڑی سی چلتی رہتی ہے لیکن تھوڑی کم کرتے ہیں اور کام پہ تھوڑا فوکس زیادہ کرتے ہیں کام پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے فیصلہ باد کے اندر سنتیں چلتی ہوئی دیکھی چل رہی ہیں وہاں تو اب جوپس اتنی زیادہ ہو گئیں کہ لوگ نہیں ہیں ساری سنتیں چل رہی ہیں ٹو پوائنٹ ٹھنی بلین ڈالر کا پاکستان نے ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ کیا ہے تعمیرات کے شعبے کے اندر پاکستان نے ایک اور سنگیمیل حاصل کیا ہے اب اس میں ریلیف اور مل گیا ہے دوہزار اکیس تک کا ہماری ڈیریکشن معیشت کی کس جانب ہے اکیل صاحب دیکھیں معیشت میں کام بہت ہو رہا ہے میں نے کہا نا کہ وفا کس وقت ایکٹیو ہوا ہوا ہے اور ہر سیکٹر کے لیے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے چاہے وہ ہیلس کیئر ہو چاہے وہ ایڈیوکیشن ہو چاہے وہ ٹیسٹائل ہو چاہے وہ کیمکل ہو چاہے وہ کنسٹیکشن انڈسٹری ہو چاہے وہ آئی ٹی ہو لوگوں کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر پت سے زیادہ جو ایکسپورٹ بری ہے وہ آئی ٹی کی بری ہے اور لوگ ابھی تک اس کو اگنور کر رہے ہیں پاکستان آئی ٹی ایکٹر ہے جو آپ کی ایکسپورٹ کو بہت اوپر لے جا سکتا ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں ایکسپینشن ہو رہی ہے اچھے بات ہے لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کی ایریا ہمارا ہے آئی ٹی اور جو بندہ اس فیلڈ میں کام کر رہا اور گورنمنٹ کو بھی فوکس کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کر رہی ہے اور گورنمنٹ اس سیکٹر کے لیے پروگرام بڑا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر بند دکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیکٹر جو ہے وہ انفرمیشن چکنالوجی ہوگا ابھی فرلانسٹرنگ کے اندر لوگ پاکستان نے ریکارڈ قائم کی ہیں بڑی تعداد کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارے پروگرام سل رہے ہیں آپ پریکٹیکل انڈسٹری سے جو ہمارا سیکٹر ہے وہاں سے پریکٹیکل انڈسٹری سے کتنی کم وقت کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا آئیٹی سیکٹر میں میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان کی سال کی جو لاسٹ ایئر کے ایک کوٹی وہ ون پوائنٹ پور بلین ڈالر تھی اور ابھی پانچ مہینے میں آٹھ سو ملین ڈالر ہم کراس کر چکے ہیں تو یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس سیکٹر کے اندر بہت زیادہ جو گروہ تھا رہی ہے پچھلے تین سال سے یا دو سال سے آپ تین بلین ڈالر پر کھڑے ہوں گے لیکن باقی کوئی ایک ایریا ایسا نہیں ہے دوسرا ہوتی پاکستان میں ایون سٹیٹ بینک نے بھی بڑی تعریف کی ہے فور سیکٹر کی تو اس سیکٹر کو بھی آپ بہت زیادہ بلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ وہ ایریاز ہیں جو پاکستان کی ایکسپورٹ کو ففٹی بلین ڈالر پر لاسکتے ہیں اور جس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس وقت جو اس کے اوپر میں سیٹسپائی ہوں کام ہو بھی رہا ہے اور فرزر بھی ہونا چاہیے ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ اکیل کریم بیٹی صاحب بریک کے لیے رہا ہم بات کریں گے پی ایس ایل چکس ٹیمز چھے ہیں بیس ممالک کے چار سو پلیئرز ایویلیبل ہیں بڑا سخت مقابلہ ہے اس بریک کے بعد ہم بسکس کریں گے جیسے جیسے حالات نارمل ہو رہے ہیں ویسے ویسے کھیلوں کے شعبہ بہت تیزی سے آگیا آ رہا ہے پاکستان سپر لیگ سپر لیگ کا جو چھٹا مارکہ ہے وہ اب آ رہا ہے تقریباً بیس ممالک کے چار سو سے زیادہ کرکٹرز ان کی ڈرافٹنگ ہو رہی ہے پاکستان میں یہ سارا پورا ٹورنمنٹ ہوگا پچھلا والا ٹورنمنٹ پورا ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے رک گیا پھر اس کے فائنل کے میچز ہوئے آج ایک بڑا دن ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اجاز وصیم باکری صاحب ہمارے سپیشل کرسپانڈنٹ ہیں اجاز یہ آج بڑا پاکستان کے لیے کیا کہیں گے کون کون سے انٹرنیشنل پلیئرز جو ہیں وہ آج کن کن ٹیمز کے لیے ٹارگٹ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے نئے نئے فیسز جو ہیں وہ پاکستان کی کرکٹ سسٹم کے اندر آ رہے ہیں فیصل صاحب پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کی تقریب کچھ دیر بعد کچھ دیر بعد لاہور میں شروع ہونے جاری ہے ہائی پرفارمس سینٹر میں اس میں چھے پاکستان سپر لیگ کی فرانچائزز کے جو آنرز ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ پچھلے سال کیونکہ کراچی چیمپئن بن گیا لاہور جو پچھلے پانچ سال سے نیچے رہا تھا وہ سب کو ہرا کے اوپر پہنچ گیا تو تمام ٹیموں کی نظر ہے راشد خان جو ٹی ٹونٹی کرکٹ کے نمبر ون ٹی ٹونٹی بولر ہیں وہ ڈرافٹ میں آیا ہیں اور وہ فیوریٹ ہیں کہ وہ ان کو پلاتینم کیٹگری میں پک کیا جائے گا اس کے علاوہ انگلینڈ کے دیورٹ ملان جو کیٹمن ہے راشد خان کس کے لئے سے کھیل رہے ہیں راشد خان کو فرنچائزز نے پلاتینم کیٹگری میں پک کرنی ہے اور جو پہلی پک ہے وہ اسلام آباز یونیٹڈ کیا ہے اگر اسلام آباز یونیٹڈ اگر راشد خان کو پک کر لیتا ہے لیکن شاداب خان خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اپنے دوست حسن علی کو ٹیم میں کھلائیں کیونکہ وہ پشاور ظلمی نے حسن علی کو ریلیز کر دیا ہے تو حسن علی اب ایک ڈیر سال سے پاکستانی ٹیم کا حصہ بھی نہیں تھے تو تمام ٹیموں کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایسے پلیئرز کو لیا جائے جو کہ لاہور کلندر کراچی کنگز جیسی ٹیم ہیں جنہوں نے پچھلے سیزن میں جا کے فائنل کھیلا اور ان سب کو پیچھے چھوڑ گئے آگے نکلنے کے لیے مضبوط ٹیم پک کرنے کا یہاں مقابلہ ہوتا ہے اور یہ مقابلہ ڈپینڈ کرتا ہے اب پک کے اوپر کراچی کیونکہ دفاعی چیمپئن ہے اس کے پاس ٹائٹل ہے تو اس کے پاس چھٹی پک ہے مطلب کہ پلاتینم کیٹگری میں راشد خان بھی ہیں کرس گیل بھی ہیں توم بینٹن بھی ہیں اس کے علاوہ کارلوس بریتھ ویٹ بھی ہیں اگر بڑے نام پک ہو جاتے ہیں تو کراچی کیونکہ چیمپئن ہے اس کو چھٹا نمبر پہ جا پہ اسے اپنے پلیئر پک کرنا ہے تو اس کے لیے کیا بچے گا اس کا بھی ایک مقابلہ ہوتا ہے اچھا یہ بتائیں یہ چار سو کرکٹرز کی فیرس چار سو کرکٹرز بیس ممالک کے یہ کون سے بیس ممالک ہیں ان کے چار سو کرکٹرز جو ہیں آبیلیبل ہیں دیکھیں کرکٹرز اس وقت جو آئی سی سی کے جو فل ممبر بورڈ ہے وہ تو بارہ ممالک ہیں جو کے ٹیسٹ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں لیکن کیونکہ سندیپ لیمی چینے ان کا تعلق نیپال سے ہے وہ کھیلتے ہیں اس کے علاوہ جو آئی سی سی کے ممبر ہیں جس میں کینیا ہو گیا جس میں زمباوے ہو گیا زمباوے کے برینڈن ٹیلر جو ہیں وہ بھی پاکستان سپر لیگ کے لیے جو آج ڈرافٹنگ ہو رہی ہے اس میں ان کا نام شامل ہے اور یہ وہ برینڈن ٹیلر ہیں جس نے دو مہینے پہلے راول پنڈی میں پاکستان کے خلاف سینٹری سکور کی تھی پلیئرز کا جو بیلنس ہے وہ بھی انٹرنیشنل میار کا ہے اور جو پلیئرز آ رہے ہیں وہ بھی ورڈ کلاس پلیئرز آ رہے ہیں اسی طریقے سے سعود افریقہ کے ڈیل ستین ہے اور پہلی مرتبہ مور نے مرکل بھی پاکستان سپر لیگ میں انہوں نے اپنی ڈرافٹنگ میں شامل کیا ہے افغانستان کے صرف راشد خان نہیں ہے ان کے سابق کپتان محمد نبی بھی ہیں اور نجیب اور رحمان بھی ہیں ٹاپ کلاس جو دنیا کی لیگز کے مستفیض اور رحمان فاس بولر ایک ہمارا ہمسایہ ملک بھارت چھوڑ کے باقی پوری دنیا کی جہاں جہاں کرکٹ اور ٹاپ لیول کی کرکٹ ہے اس کے پلیئرز اس ڈرافٹنگ میں شامل ہیں اور ایک نیا ملہ دوہزار ایٹیس کا پاکستان سپر لیگ کا سروری سے سجنے جا رہے ہیں اجاز یہ بتائیں کہ ہم کٹیگریز کی بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ کراچی سپر لیگ کو کراچی کو سب سے آخر کے اندر یہ چانس ملے گا سب سے پہلے چانس پلیئرز ہیں ان کی تعداد کتنی اور ان کی مالیت کیا ہے ان پلیئرز کو جب خریدہ جائے گا اس سیزن کے لیے تو ان کو کتنے رقم پیک کی جائے گی دیکھیں فیصل صاحب پاکستان سپر لیگ کی جو یہ دنیا کی باقی لیگ کی طرح اس کا سسٹم نہیں ہے کہ پلیئرز کو ایک مالک اگر کہتا ہے کہ جی میں اس پلیئرز کو دو لاکھ ڈالر دینا چاہتا ہوں تو دوسرا کہی جی میں اس کو پانچ لاکھ ڈالر دینا چاہتا ہوں پی ایسل کے اندر ایک رقم کا ایک حجم تائے ہوتا ہے اس کے اندر ان پلیئرز کو پک کیا جاتا ہے جو کہ تقریبا پوری ٹیم کی جو پرائز منی بنتی ہے وہ بیس کروڑ روپے ہوتی ہے اس بیس کروڑ روپے کے اندر ان پلیئرز کو پک کیا جاتا ہے جب پہلا سوپر لیگ ہوا تھا اس میں دو کروڑ چالیس لاکھ کا سب سے مہنگا پلیئر جو وہ شاید آفریدی بکا تھا پلاتینی یہی پلاتینم کیٹا گری ہے اس کے بعد پھر گولڈ کیٹا گری ہے جس میں احمد شہزاد جیسے کھلاری شامل ہیں اس میں آسد شفیق شامل ہیں ان کو بھی پاکستان سوپر لیگ حالانکہ پاکستانی ٹیم نے ڈراؤپ کیا ہوا تھا سو وہ تمام پلیئرز اس کے اندر شامل ہیں پی ایسل کے ڈراؤپ کے اندر ایک اور میں آپ کو دلچسپ چیز بتاتا ہوں جو کہ سوپر لیگ میں بڑی انٹرسنگ چیز ہے وہ ہے پشاور ظلمی انہوں نے اپنے پچھلے سکوارڈ میں سے صرف پانچ کھلاریوں کو رکھا اور باقی بارہ کو ریلیز کر دیا اچھا وہ کیوں وہ اس لیے کہ جاوید آفریدی کو وہ کراچی کے اندر شامل کی ٹیم اس نے پلیئرز ریلیز کر دیا انہوں نے کامران اکمل کو رکھا وہاں بریاز کو رکھا ہوا ہے وہ انہوں نے اپنے ساتھ دونوں کو کنٹینیو کر رہے ہیں حسن علی کو ریلیز کر دیا جاوید آفریدی نے یہاں آنرز بیٹھتے ہیں جب لاہور کلندرز کے آنر بیٹھیں گے جاوید آفریدی بیٹھیں گے کراچی کینگز کے آنرز بیٹھیں گے سو آنرز کی یہ کوشش ہوتی ہے انہوں نے پک کیا جائے اس رکم کے حجوں میں جو کہ ٹیم کو فائنل تک لے جا سکے ہیں کیونکہ لاہور کلندر نے سب کو سرپرائز کیا فائنل میں پہنچے اور کراچی پہلی بار چیمپئن بن گیا سو وہ تمام آنرز وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں اس لیے میں نے پہلے آپ سے ذکر بھی کیا ہے کہ اسلام آباز یونائٹیڈ کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ شاداب خان اپنے دوست حسن علی کو پک کرتا ہے یا راشد خان کو پک کرتا ہے اپنے ٹیم کے لیے کیونکہ وہ خود لیکس بھی نہ رہے تو وہ راشد خان کو تمام اس کو میچز کھلانے پڑیں گے تو وہ راشد کو شاید بھی نہ کرے اچھا اجاز میرے ساتھ ہی رہی ہے اجاز میرے ساتھ ہی رہی ہے نسیم راچپس صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے نسیم راچپس صاحب آج بڑا دن ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے پاکستان سپر لیگ سیزن سکس بیس ممالک کے چار سو پلیئرز ایویلیبل ہیں جیسے اجاز وسیم باقری بتا رہے تھے کہ بڑا کامپیٹیشن ہے ٹیم کی سیلیکشنز کا بھی یہ ٹیم جب سیلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک پریشر ہوتا ہے پلیئرز کے اوپر بھی اور ٹیم کے مالکان کے اوپر بھی لوگوں کو اب تک یہ نہیں پتا کہ اس کا میکنزم کیا ہے سیلیکشن کیسے ہوتی ہے پہلا پلیئر دور راست دوسرا پلیئر تیسرا پلیئر یہ آتے کس طرح سے ان کی بولی کیسے لگتی ہے یہ جو پاکستان اس فیس کے اندر آ گیا ہے اور اتنا شاندر قسم کا یہ ٹورنمنٹ پاکستان میں پچھلا والا رہا ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس میں ٹاپ پلیئرز کون کون سے اندرہ پروسیس بھی بتائیے گا فیصل صاحب پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس کا ڈرافٹ ہونے جارہے اچھی چیز یہ کہ اب ایونٹس پاکستان میں منقض ہو رہے اور بڑی اچھی چیز ہے کہ کورونا وائرس کے دور میں بھی پرکٹ کو کنٹینیو کیا گیا بائیو سیکیور ببل میں بھی پاکستان اب اب سے چھ دن کے بعد جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز آگنائز کرنے جا رہے ہیں پی ایس ایل کے فارمیٹ کیا آپ بات کہہ رہے ہیں دیکھیں پچھلے دس سال میں پاکستان کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو پلیئرز کے حوالے سے کون کھراری کہاں جا رہے ہیں کون کھراری چیزوں پر ہمارے کھرکٹ شاہدین کی بڑی گھری نظر ہوتی ہے اس طرح بھی بات کہہ رہے تھے آسان علی اس وقت بڑے ٹاپ کنٹینڈر ہیں بڑی اچھی بات کہی تھی کہ وہ راشد کو لیتے ہیں یا آسان علی کو لیتے ہیں یہ بڑا زبردست ہے ایک انٹریسٹ اور میرے خیال میں وہ آسان علی کی جانے بھی سنی جائیں گے ایک ہی پلیئر لے سکتے ہیں ایک ساتھ دو پلیئرز نہیں لے سکتے شہداب نہیں بھا پک ایک فرنچائز کے پاس ایک پک ہوتی ہے جیسے کوئی تاک لیڈی ایٹرز بھی میں بات کرتا ہوں تو ان کی پک ہے فیفت تو وہ پانچ میں نمبر پہ جا کے پک کریں گے پلیٹینیم کہتے کریں کہ میں وہ جس کو بھی لینا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم بات کہا جو پلیئرز دکھائی دے رہے ہیں پلیئرز پک ہو جائیں گے یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤ یہ لیگ بہت خطرے میں ہے کئی حوالوں سے خطرے میں اس لیے خطرے میں ہے کہ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز اور پاکستان کے معاملات وہ اب تک سیٹل ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مالکان کے مسائل ہیں وہ پی سی بی کے ساتھ حل نہیں ہو رہے یہ سبجیکٹ سے ہٹ کر باتیں میں آتا ہوں اس کے طرف لیکن مجھے ایک پلیئر کے بارے میں آپ ضرور بتائیں اجاز محمد عامر محمد عامر کسی ٹیم کا حصہ بنے گا ہے یا وہ کرکٹ سے یہاں سے بھی فارج ہیں نہیں نہیں میں اجاز عجاز وسیم سے پوچھ رہا ہوں گی ہے محمد عامر فیصل صاحب کراچی کینگز نے محمد عامر کو ریٹین کیا ہے اپنے ٹیم کے اندر کیونکہ یہ تمام فرنچائزز کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کچھ پلیئرز کو اگلے سیزن کے لیے ریلیز کرنا چاہتے ہیں بولی کے لیے مارکٹ میں کھولنا چاہتے ہیں تو کھول سکتے ہیں آپ آٹھ پلیئر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو تو عامر کھیل رہا ہے یعنی کہ عامر عامر کے ساتھ جو کانفریکٹ تھے وہ پی سی بی کے تھے لیکن وہ پی ایس ایل کے اندر ہیں اب آ جاتے ہیں اس والی بات کے اوپر جو نصیم راکشبوت کہہ رہے تھے کہ مالکان کے پی ایس ایل جو فرنچائز ہے ان کے مالکان کے پی سی بی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے یہ تعلقات پی سی بی کے ویسے کس کے ساتھ ٹھیک ہیں پلیئرز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتے سپر اسٹارز ہمارے ریٹائرمنٹ اس طرح سے لیتے ہیں مو چھپاتے پہ چلا جاتے ہیں پی سی بی کسی کو سیلیبریٹ کرنے کا موقع نہیں دیتی اس کی پوری لائف جو کرکٹ کے لیے ہوتی ہے قوم کے لیے ہوتی ہے سیلیبریٹ نہیں کر پاتے ہیں عموماً ایسے کھلاڑی ہم بار بار ایسے سپر اسٹارز کو دیتے ہیں نصیم اس وقت کیا معاملہ ہے کیا ہے پوائنٹ پون پون ساتھ جس کی وقت ہے میں اس میں خبر دینا چاہتا ہوں خبر دینا چاہتا ہوں جی اجاز صاحب اجاز صاحب جی پیز جی جی اس میں خبر یہ ہے کہ سپر لیگ کو سٹرمک کیا تھا نجم سیٹھی صاحب نے اور ان کی مارکٹنگ ٹیم نے اب کیونکہ جب نجم سیٹھی انتظامیہ یہاں سے چلی گئی تو وہ پاکستان سپر لیگ میں جو فرنچائزز کے ساتھ جو مالی معاملات تھے جو سالانہ پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں یا ٹورنمنٹ کی فیس ہوتی ہے وہ ڈالرز کا ریٹ اس زمانے میں کچھ تھا اب ایک سو ساٹھ ہو چکا ہے سو جو موجودہ انتظامیہ جس کو احسان مانی صاحب چلا رہے ہیں اور ان کو وسیم خان جو پاکستان کے بورٹ کے چیف اگزیکٹر میں جالا ڈریکٹ رپورٹ کرتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ان لوگوں نے ایسا مولی موڈل بنا دیا ہے جو ایک مالیاتی ایسا موڈل تیار کر کے فرنچائزز کو دے دیا ہے مسیح میں آپ کو ایک منٹ رکھو یہاں پہ میں آپ کو یہاں رکھ رہا ہوں محمد عرفان پاکستان کے سپرسٹار ہیں ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت مبارک کو محمد عرفان پاکستان میں پی ایسل سکس کے سارے معاملات ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ دو سینئر کرسپونڈنٹ سپورٹس کے موجود ہیں نصیم راچپور صاحب بھی اعجاز وسیب باکری صاحب بھی یہ پی ایسل کے انعقاد پہ جو اس وقت ڈرافٹنگ ہو رہی ہے بہت 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 اسلام صاحب کو تو باقی جو پی ایسل سکس ایڈیشن ہو رہا ہے پاکستان میں تو اس کی تو سب کو خوشی ہے ہمیں بھی خوشی ہے کہ ہم پاکستان میں پی ایسل کے میچز کر رہے ہیں سیکنڈ ٹائم پیچھ دفعہ بھی بڑا اچھا رہا ہے لیکن کوورڈ کی بائی سے تھوڑا لاس میچ نہیں ہو سکا تو ابھی سارے سین جتنے بھی ہمارے بہت خوش ہیں جو پروسیزر بھی جا رہا ہے پاکستان میں ساری کرکٹ واپس آئی ہے پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے یہ جو کمپوٹیشن ہے اس کمپوٹیشن کو آپ کیا دیکھتے ہیں کون سی ٹیم آپ کے خیال میں کون سا فرنچائز جو ہے کون کون سے پلیئرز کو ٹارگٹ کرے گا اپنے ٹیم کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے خیال میں ہوت فیوریٹس کون سے ہیں اس وقت میں ابھی تو کہنا کبدالوقت ہوگا کہ آپ پہلے کہہ سکتے ہیں کہ کون سی ٹیم شیفرڈ ہوگی شیفرڈ ہوگی لیکن آپ کو کوشش کر سکتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ٹیم جو بھی فرنچائز ہوگی میں پوچھ رہا ہوت فیوریٹس پلیئرز کون کون سے ہیں اس وقت کون کون سے فرنچائز چاہیں گے کہ وہ پلیئرز ان کے ٹیم میں آ جائیں ظاہر ہے جتنے بھی پلیئر ہیں فیوریٹ پلیئر تو کافی زیادہ ہیں تو ان کا نام تو نہیں لینا تھوڑا اچھے سے اچھے پلیئر اٹھا کے اپنی فرنچائز کو مضبوط کر رہے ہیں اور اپنی ٹیم کو مضبوط کر کے جو سکس ایڈیشن ہے پی ایسل کا وہ جیتے ہیں اچھے یہ بتائیں ملتان سلطان کے لیے آپ کون کون سے پلیئرز جاتے ہیں آپ کی ٹیم میں ہو ملتان سلطان میں جتنے سے اچھے پلیئر ہم تو جائیں گے کہ ہماری ٹیم میں آ جائیں لیکن جو پروسیجر ہے جس طرح ڈرافرنگ کا کام ہے جو آپ کے سامنے ہیں پلیئر اویلیبل ہوں گے آپ انہی پلیئروں میں اسے کوئی نہ کوئی پک کر سکتے ہیں لیکن یہ بڑا اچھا آسان ہے کہ آپ بیٹھ کے سارے پلیئر پک کرنے ہیں اور آرد پلیئر ریٹین کرنے ہیں تو یہ بڑا اچھا پی سی بی نے جو کیا ہے اور فرنچائز کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ اپنی بڑی سے بڑی ٹیم بنا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ایرفان نسیم بڑی پلی صاحب پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ یہ جو کانفریکٹ ہے مالکان کا فرنچائز ٹیمز کے مالکان کا اور پی سی بی کا اس کے سلوشن کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے پرابلم نمبر ون کے لیے کون کر رہا ہے ٹو کے لیے کون کر رہا ہے تھری کے لیے کون کر رہا ہے اور اگر یہ مسائل اس طرح کھڑے رہتے ہیں تو کئی خطرہ تو نہیں ہے پی ایس ایل ایڈیشن سکس کو دیکھیں بالکل خطرہ ہے اس لیے خطرہ ہے سیسر صاحب کے بھائی کوٹ نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائز مالکان اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں لیکن وہ سیٹل کا حال نہیں ہو سکے آپ سے چار دن پہلے ایک ایمیل پاکستان کرکٹ بورڈ نے تمام فرنچائزرز کو بھیجی تھی جس میں کہا تھا کہ اکیس دن کے اندر پیسے جمع کرانے ورنہ پھر تعدیبی کاروائی ہوگی آپ اندازہ کریں کہ تین ڈیڑھ پاکستان کرکٹ بورڈ جو فرنچائز کی فیس ہوتی ہے وہ دینے کی آگے بڑھا چکا ہے کیونکہ فرنچائز مالکان یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری بھی بس ہو گئی ہے سانہات ہو رہے ہیں اتنی کی سپالسرشپ نہیں ملتی آپ کو اندازہ ہے فرنچائزر صاحب ہائی عرب جو ہے وہ فیس کی مد میں دیتے ہیں اچھا ٹیموں کے اختھرانے کے خراجات آلید ہیں پلیئرز فیس ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جو اس کے علاوہ ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تکیم مارکٹنگ نہیں ہو رہی پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ہمارے ساتھ شیئر کے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کام ساتھرزار وہی لنکا پریمیر لیگ ہوئی تھی وہاں ڈیل سٹین کھیل رہے تھے ان کو ڈالرز دیے گئے تھے ہماری پلیٹینیم کیٹیگری میں چالیس ہزار ڈالرز پاکستان میں وہ ڈیل سٹین کو دیں گے جب وہ پلیٹینیم کیٹیگری میں آئیں گے ڈیل سٹین کو دیں گے جی اتنا بڑا فرق ہے وہ وہاں بھی کھیل رہے ہیں وہ یہاں بھی کھیل رہے ہیں اچھا آپ ایسے کونسا بین سٹوکس لیا ہے ایسے دیویڈ وارڈنر لیا ہے یہ سٹیو سمیت لیا ہے اجاز یہ نسیم راجپی جو کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے جو فیس ہے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے وہ اگر شرلنکہ میں کھیل رہے ہیں تو چالیس ہزار ڈالر پاکستان میں کھیل رہے ہیں تو ڈیرڈ لاکھ ڈالر اتنا بڑا فرق ویسے کیوں ہے اجاز یہ دیکھیں اس لیے میں نے بتایا کہ پاکستان سوپر لیگ کو جو نجم سٹھی انتظامیہ نے جب شروع کیا تھا تو وہ اس کے مالی معاملات پی آئے کے ساتھ اور فینانس منسٹری کے ساتھ فکس کر کے نہیں گئے تھے اس میں نہ فرنچائز کوئی بڑی رقم سپینڈ کر سکتی ہیں نہ وہ کسی بڑی رقم کا نقصان برداشت کر سکتی ہیں اب دیکھیں بغیر کراؤڈ کے اگر پی اے سل ہوگا تو ٹکٹوں کی عامدری میں سے فرنچائز کو حصہ جانا ہوتا ہے جو میڈیا رائٹس ہوتے ہیں اس میں سے ایک مقصود رقم فرنچائز کو جاتی ہے تو اس لیے وہ مارڈل پی سی بی نئی انتظامیہ سیٹ کرنا چاہی ہے جس کے لیے عدالت میں پہنچ گئی ہیں تمام فرنچائز اور فرنچائز تمام ایک ساتھ جوڑی ہوئی ہیں لیکن پی سی بی ان کو جو فنانس کا موڈل دے رہا ہے وہ ایف بی آر اور فنانس منسٹری وفا کی فنانس منسٹری وہ ان کو ابھی تک اس سے تو مسئلہ سالٹ نہیں ہوگا اس سے تو مسئلہ سالٹ نہیں ہوگا مسئلے بڑھیں گے اچھا ایک چیز ہم یہ سوچ رہے تھے نصیم آپ سے بھی سوال ہے پروگرام کا آخری ساتھ شامل کر رہا ہوں اس میں اور اجاز آپ سے بھی ہے ہم سوچ رہے تھے کہ عمران خان جب وزیراعظم بن جائیں گے تو پی سی بی کے مسائل تو وہ یوں حل کریں گے اور پاکستان میں پی ایس ال اور پاکستان میں کرکیٹ پاکستان میں ہر شہر میں کرکیٹ اسٹیڈیمز بنیں گے کرکیٹرز کو بہت ملے گا ڈپارٹمنٹس کو بہت بہت ساری چیزیں ہوں گی کیا ایسا کچھ ہوا اجاز عمران خان صاحب کے وزیراعظم بننے سے پی سی بی میں کوئی تبدیلی آئی فیصل صاحب اس کا بڑا سیدھا سا جواب ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ وسیم اکرم صاحب کے پی سی بی کو چلا رہے ہیں کیونکہ ان کو وسیم اکرم نے ورلڈ کپ جتوایا ہوا ہے اور ان کے اچھی دوستی ہے اور وسیم ایک انٹرنیشنل کرکٹنگ مائنڈ بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو وسیم اکرم جو ہیں آپ کیونکہ دریکٹر آپ پی ایم کی بات کر رہے ہیں ان کے دور میں تو وسیم اکرم ان کو جو آؤٹ پٹ دیتے ہیں وہ انہی اسی چیز کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی سی بھی چل رہے ہیں اور وسیم اکرم پھر آگے سے وسیم خان اور احسان مانی کے ساتھ کننیکٹڈ ہیں دریکٹ پرائیم منسٹر کیونکہ اور سیاسی معاملات میں فیصل رہتے ہیں تو انہوں نے یہ سب پڑھ رہے ہیں اور یہ بات بہت ہے اچھا نسیم اکرم آپ کیا کہیں گے اس پر دیکھیں عمران خان صاحب کے بعد شاید ٹائم نہیں ہے وسیم اکرم بھی ایک ایتھارٹی ہے بلکل کہہ سکتے ہیں لیکن انہوں نے جن کو لگایا ہے احسان مانی صاحب کو یہ ایمپورٹ کر کے دیکھا ہے وسیم خان صاحب کو اب تک کوئی ایک فیصلہ آپ دیکھ لیں صرف پاکستان کرکٹ ٹیم دیکھ لیں مزبا علک کو بیٹنگ کنسلٹنٹ ہیٹ کو چیف سیلیکٹر لگایا دو سے ہٹایا اور آپ تیسرے سے بھی ہٹانے جا رہے ہیں حضر علی کو کیپٹن لگایا اس کو ہٹانے جا رہے ہیں یا اگر آپ ان کے سارے فیصلے دیکھ لیں کہ جو انہوں نے کیے تھے کوچھ، بالنگ کوچھ ان کو وہ سب سوچنا پڑ رہے ہیں کہ ان کو ہٹانا پڑے گا فیصلے سے وہ تمام کے تمام دوبارہ تبدیل کرنے پڑ رہے ہیں تو اگر یہ تبدیلی ہے پاکستان کرکٹ کے اندر فیصل صاحب تو معذرت کے ساتھ یہ تبدیلی ہاکی اور سکوچ سے بھی برا حال کرنے جا رہی ہے اس کو عمران خان صاحب کو خود ضرور دیکھنا ہوگا خود ضرور دیکھنا ہوگا بہت بہت شکریہ نصیب راکفر صاحب بہت بہت شکریہ عجاز وسیب باقری صاحب ٹیکٹ پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے بہت اہم ہے لیکن نتائج اچھے نہیں آ رہے پاکستان سپر لیگ ایک ایسا فورم ہے جس کے اوپر بہت خوش خبریاں پاکستان زندہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے